آئیے اگلی حدیث کی طرف چل دیں یہ امام حسن علیہ السلام پہ میرا ایک رسالہ ہے یہ رسالہ وہاں رسالہ نہیں جس طرح آج کل مارکیٹ میں بالکل علم اور تحقیق کے میار سے گرا ہوا ہر بدہ اٹھتا ہے کچھ نہ کچھ لکھ کے اپنے رسالے چھاپنے لگ جاتا ہے تو آپ میں سے اگر کوئی اہلِ علم اس رسالے کو پڑھے گا تو اس کو اندازہ ہوگا یہ چند سفیز کے اندر کتنا زیادہ اس میں میند ہے استدلال ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی عطا ہے سیدہ زہرہ کی عطا ہے تو یہ امام حسن علیہ السلام پہ میرا ایک رسالہ ہے تو یہ آپ ضرور خریدیں ضرور پڑھیں اس کی آمدنی میری جیب میں نہیں جاتی سمجھا رہی ہے نہیں آرہی میں اپنی تقریر سے بھی سارا عجر اللہ سے لیتا ہوں اور اپنی تحریر کا بھی سارا عجر اللہ سے لیتا ہوں آپ نے یہ نہیں سمجھنا میں اپنا رسالہ بیش کے کوئی جیب بھر رہا ہوں اس کا ایک روپیہ بھی میرے اوپر حرام ہے سمجھا رہی ہے یہ آپ کے لیے لکھتا ہوں کہ آپ اس کو پڑھیں حضور کے گھرانے سے اور محبت کریں تو اس کتاب سے آپ کو کچھ روایات پیش کرنا لگاوں تو جو ہے جی آپ کی امام حسن علیہ السلام پہ بات ہوئی کس پہ امام بخاری حدیث کو بیان کرتا ہے کون بولیئے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور امام حسن کو بھی دیکھا کہ وہ حضور کے قلعوں پر سوال ہے امام حسن و حسین دونوں کے متعلق بھی حدیث ہیں لیکن چونکہ یہ امام حسن پر گفت ہو رہی ہے اس لیے میں نے اس رسالے میں صرف وہ حدیث جمع کی ہیں جو صرف امام حسن کے متعلق یہ میرا جو رسالہ ہے یعنی جو امام حسن و حسین دونوں کے متعلق ہے وہ ولی روایات اس رسالے میں نہیں اس پر میری الگ سے کتاب ہے خسائص حسنین کریم ہیں وہ الگ سے میری کتاب ہے اس رسالے کے اندر صرف وہ حدیث ہیں جو صرف امام حسن سے متعلق ہے اس میں کوئی اور شامل نیمون کی خسائص ہیں خصوصیات تو وہ جو ہے نا امام حسن اسلام رسول اللہ کے پہلے نواسیں بولیے پہلے اب پہلے نواسیں ہونے کے ناتے جو لاد جو پیار جو محبت حضور کی بارگاہ سے آپ کو ملی وہ کسی اور کو نہیں ملی چونکہ آپ پہلے نواسیں ہیں کیا؟ پہلے نواسیں تو حضرت برا بن عازد کہتے میں نے دیکھا آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن مشتبہ کو اپنے کندوں پر مٹھایا ہوا ہے کہاں مٹھایا ہوا یار؟ آپ سمجھیں کوئی نہیں مہرے نبوت پہ بٹھایا ہوا ہے کام بٹھایا ہوا ہے؟ مہرے لگتا ہے آپ سیر کی اہمیت نہیں سمجھتے اللہ ویسے کسی دجمن کو بھی نہ لے کے جائے لیکن کبھی آپ پھانے جائیں اور وہاں ایسے جو ساپ بیٹھے ہیں اپنی سیٹ کے اوپر تو آپ کے دل میں ان کا رو پیدا ہو جاتا ہے کہ جناب یہ ایسے جو ہے وہ رو اس کا ہوتا ہے یا سیٹ کا ہوتا ہے؟ سیٹ کا ہوتا ہے وہ اہمیت اس کی ہوتی ہے سیٹ کی ہوتی ہے آج وہ نہ رہے کوئی اور سیٹ پہ بیٹھا ہو تو رو دب دبا حیبت وہ شان تو سیٹ کی ہوئی نا پھر ایس بی کی سیٹ ہو پھر کوئی جی کی سیٹ ہو یہ چھوٹ چھوٹے حکیر سے درجہ اینلا کی نظر میں یہ کیا درجہ ہوں گے لیکن دنیا دار اس کو بہت سمجھتے کہ جناب یہ بڑی بلا چیز ہے ایسا ہی ہے نا وجہ سیٹ ہے وجہ کیا ہے؟ پھر کوئی منسٹر کی سیٹ ہو وزیر کی سیٹ ہو تو آپ کے دل میں اور رو پھائے گا کہ جناب یہ بہت بڑی بلا چیز ہے پھر وزیر آدم کی سیٹ ہو ہاں؟ کیا؟ تو پوری قوم کا دھیان ادھر لگا ہوتا ہے وہ کچھ بولے تو وہ مین ہیڈلائن بن جاتی ہے سرخی بن جاتی ہے اخباروں کی ایسا ہی ہے نا کچھ بھی بولے صحیح بولے غلط بولے پوری قوم اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہ جو شان ہے وہ اس کی رہیہ سیٹ کی ہے بولیں تو صحیح تو یہ تو بڑی حقیر سیٹیں ہیں کائنات میں سب سے عالی سیٹ ہے مہر نبوت مصطفیٰ مہر نبوت جو اس سیٹ پہ بیٹھا ہے وہ حسن مصطفیٰ ہے یہ حدیث سنا رہا حضرت براہ بن عازم کہتے میں نے آقا کو دیکھا اور حضور کی مہر نبوت کے اوپر امام حسن مصطفیٰ ہوئے تو کیسی عالی سیٹ ہے بولی ہے جو سینا یار عالی سیٹ ہے گے اچھا ایک تو وہ روایت ہے جو امام حسن حسین دونوں کو دیکھ کے ایک صحابی نے کہا تھا میں نے اس رسالے میں وہ بھی روایت پیش کی ہے اور وہ حاکم المصطفیٰ کی ہے حدیث نمبر 4794 جس میں صرف امام حسن کے وارے آتا ہے آقا لے سیادہ السلام نے انہیں کندو پہ اپنی مہر نبوت پہ بٹھایا ہوئے تو ایک شخص حضور کو ملا اس نے کہا واہ اے بیٹھے تمہیں کتنی عالی سواری ملی ہے تمہاری سواری کتنی عالی ہے تو آقا نے فرمایا وہ نعم الرعا کی وہ ہوا حضور نے فرمایا سواری عالی ہے تو سواری تو عالی ہے یعنی حضور فرمانا یہ چاہ رہے ہیں اس بارگاہ میں عالی سے عالی سیٹ پر اسے بٹھایا جاتا ہے جو وہاں بیٹھنے کے لائے جو وہاں بیٹھنے کے لائے تو مور نبوت کی سیٹ ہے جو وہاں بیٹھنے کے لائے میرے آقا نے اسے بٹھایا ہوا ہے حسن مشتبہ کو اور آقا فرما رہے ہیں اللہمہ انیو حبہو فاہبہ اے اللہ میں حسن مشتبہ سے محبت کرتا ہوں تو بھی حسن مشتبہ سے محبت کرتا تو بھی حسن مشتبہ سے محبت کرتا اچھا یہاں سمجھنے والی بات ہے اس محبت سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ عام محبت نہیں ہیں جو اپنی ساری مخلوق سے ہی کرتا ہے یہ سمجھنے والی بات ہے اس محبت سے مراد وہ عام محبت نہیں جو اپنی ساری مخلوق سے کرتا ہے بھی دیکھیں کہ استاد ہے اس کے چار پانچ ہزار شاگرد ہیں وہ سارے شاگردوں سے پیار کرتا ہے لیکن کچھ خاص شاگرد ہوتے ہیں ایسا ہی ہے تو ان سے پیار وہ عام پیار کی طرح ہوتا فرق سمجھ آرہے ہیں کہ نہیں آرہا بھئی آپ کے بہت سر دوست ہوتے ہیں کچھ خاص ہوتے ہیں ایسا ہی ہے تو آخر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے اللہ میں حسنِ مصطبع سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما اس محبت سے مراد کو عام والی محبت نہیں ہے بلکہ اس محبت سے مراد خاصن خاص محبت ہے اور اس کی دلیل آقا علیہ السلام کے فرمان میں حضور فرمانے این یحبہ اے اللہ جس طرح کی میں خصوصی محبت حسنِ مصطبع سے کرتا ہوں تو بھی اسی طرح کی اپنی شان کے لائے خصوصی محبت حسنِ مصطبع سے فرما آئی بات سمجھ گئے نہیں لکھ اور دوسری روایہ جس کو امام اپنے آساکر امام بخاری نے العدب المفرق میں بیان کی اور حدیث نمبر گیارہ سو تیراسی ہے اس میں آقا علیہ السلام نے مزید ان الفاظ کا بھی اضافہ فرمایا کہا ہے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی اسے محبت فرما اور جو حسن سے محبت کرے اللہ دوسر سے بھی محبت فرما یعنی حسنِ مصطبع کا محبت خدا کا محبوب ہے خدا کا بول یہ آئی بات سمجھ گئے نہیں اب آئیے میں ایک اور روایت آپ کو پیش کرتا ہوں پھر امامِ حسنِ اسلام کی سیرت پر کچھ بات کریں گے یہ میرے اس رسالے میں بہت سر اس طرح کی قیمتی چیزیں پڑھنے والی ہیں حضرت ابو رافے حدیث کے راوی ہے کون بولیے حضرت ابو رافے اور حدیث کو بیان کیا امام تبرانی نے الموجم الاوسط کے اندر حضرت ابو رافے فرماتے ہیں جا فاطمت بنت رسول اللہ بحسنِ وحسین الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جو آقا علیہ السلام بیمار ہو گئے اپنی مثال سے پہلے بیمار ہو گئے نا اللہ کے نبی تو سیدہ زہرہ امامِ حسن و حسین کو لائیں کن کو بول گئے آپ تھک گئے یار لوری تو زندہ دل ہوتے ہیں اے لوری تھا کے دنگر باقی تو سو جانا ہے اور زندہ دل ہو کے بھو تو سیدہ زہرہ کن کو لے گئے ہیں امام حسن و حسین کو لے گئے ہیں اس بیماری کی حالت میں آقا علیہ السلام کی اس بیماری کی حالت میں جس میں حضور کا بسار ہوا آخری اجام تھے میرے آقا کے سیدہ زہرہ لے گئے ہیں امام حسین کو اور کہا فقال حیدہ نبنا سیدہ زہرہ کہنے گی بابا جان یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں آئے آئے یہ دونوں آپ کے فورت رومان شیعہ اپنے بیٹوں کو وراست میں تو کچھ عطا فرما دیں اپنے بیٹوں کو وراست میں کچھ عطا فرما دیں میں آپ کے بیٹے لائیں ان کو وراست میں کچھ عطا فرما دیں سیدہ زہرہ امام حسن و حسین کے لیے کچھ مانگ رہی ہیں حضور کی بارگاست رسول اللہ کی عطا دیکھئے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بولیے سیدہ زہرہ کے کہہ رہی ہے یا رسول اللہ حضور اپنے بیٹوں کو وراست میں کچھ عطا فرما دے وراست میں کچھ عطا فرما دے فقال اللہ تو آقا علیہ وسلم نے سیدہ زہرہ سے فرمایا اما حسن فَإِنَّ لَهُ ثِبَاتِ وَسُبْتَدِ کہا فاطمہ جہاں تک حسن کی بات ہے اچھا ایک روایت یوں ہے اور دوسری روایت جس کو عبان تبرانی الموجبال کبیر میں لائیں اس میں یہ کہ آقا علیہ وسلم نے ایک طرف امام حسن کو لٹا لیا اور دوسری طرف امام حسن کو لٹا لیا لٹا کے میرے آقا نے فرمایا جہاں تک حسن کی بات ہے تو حسن کو میں وراثت میں اپنی ثابت قدمی دے کے جا رہا ہو پہلی چیز کیا اپنی ہاک پر ڈٹ جانا ہاک پر کھڑے ہو جانا اپنی ثابت قدمی حسن مستقع کو دے کے جا رہا ہو یہ میری پہلی وراثت ہے کیا جو حسن کو دے رہا ہو اپنی ثابت قدمی کیا اور دوسرا فرمایا خود اعلان کر رہے کہ میں حسن مستقع کو اپنی ثابت قدمی اور اپنی سرداری دے کے جا رہا ہو اور جانتے سرداری بھی کیسے کیا حضرت ابو حریرہ کون صبحان حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں امام حسن کو دیکھتا ہوں تو محبت اور عشق میں میرے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں ہائے ہائے یہ کوئی چھوٹی محبت نہیں ہے آپ کو کبھی ہوئی ہو کسی سے ایسی تو آپ کو محسوس ہوگا میں نے اپنی زندگی میں ایک بزرگ کو دیکھا تھا ہم چھوٹ چھوٹے ہوتے تھے وہ جب بھی ہمیں دیکھتا تھا محبت میں رونے لگ جاتا تھا وہ کہتا تھا یہ میرے نبی کی آلولاد ہے بزرگ سفید داڑی کمزور ہم چھوٹ چھوٹے ہوتے تھے مجھے آج بھی یاد ہے اللہ اس کی قبر ٹھنڈی فرمائے وہ ہمیں کندوں پہ اٹھا تھا اور کہتا حضور بی اسلام کو یوں کندوں پہ اٹھایا کرتے تھا یہ محبتیں آپ نے اپنی نسل میں منتقل کرنی ہیں خود بخود نہیں آئیں آپ نے اپنی نسلوں کو یہ محبت سکھانی ہے سمجھے تو آقا علیہ السلام نے کیسی سرداری دی سنانے لگا حضرت ابو حریرہ امام حسد کو دیکھتے آنکھوں پہ آنسو آجاتے اور جب امام حسین کو دیکھتے تو آپ کی محبت یہ ہوتی کہ امام حسین کے قدم اپنی پاک مبارک سے صاف کرنا شروع ہو جاتے اپنی پاک مبارک سے صاف کرنا شروع ہو جاتے اس کو کئی موررخین نے بیان کی ہے میرے اس لسالے میں وہ روایت ہے ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام آ رہے تھے ننگے پاؤں تھے کیا ننگے پاؤں معمول میں جس طرح چھوٹے بچے ننگے پاؤں پھرتے ننگے پاؤں تھے تو حضرت ابو حریرہ بھی آ رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام کو بٹھا لیا چوراہی میں بیٹھے اور اپنی پاک اتار کے ان کے پاؤں صاف کرنے لگے تو کسی شخص نے کہا ابو حریرہ انتہ تفعلو حاضر آپ یہ کر رہے ہیں آپ تو بزرگ آدمی آپ یہ کر رہے ہیں اپنی پاؤں سے وہ بھی جیب زر امال نکال کے نہیں ٹیشو نکال کے اپنی پاؤں سے باؤں صاف کر رہے ہیں آپ یہ کر رہے ہیں آپ تو بزرگ آدمی ہیں تو حضرت ابو حریرہ نے فرمایا اگر تم ان کی شان وہ جان لو جو میں جانتا ہوں ان کی شان وہ جان لو جو میں جانتا ہوں اگر وہ شان جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم کیا کروگے تم حسین کو زمین پر چلنے ہی نہیں دوگے تم ہمیشہ اپنے کندو پر اٹھائے رکھوگے ہمیشہ اپنے کندو پر اٹھائے رکھو سبحان اللہ تو حضرت ابو حریرہ ایک جگہ بیٹھے تو امام احساس اسلام آیا آپ نے سلام کیا ان کو پتا نہ چلا تو کسی نے انہیں اشارہ کیا کہ حسن مجتبہ آئیں انہوں نے پیچھے مڑھ کے دیکھا فوری کھڑے ہوگے کہلنے کے وَعَلِكُمُ السَّلَامِ یا سیدی کہا اے میرے سید آپ پر بھی سلام ہو تو وہاں محفر میں لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اپنا سید کیوں کہتے امام احسن حسین کو جب بھی پکارتے ہیں امام احسن کو تو یہ کیوں کہتے یا سیدی اے میرے سید کیا سید کیوں کہتے ہیں کہا اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں اشارہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال بِعَنَّهُ سید کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا حسن مجتبہ سید و سردار ہے سیدو اور یہ سید بخاری کی بھی روایت ہے کہا حسن مجتبہ سید و سردار ہے تو وہ جو ہے آپ کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہی کسی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا سید تو متلقن استعمال نہیں فرمایا ہمیشہ مقعیدہ نے استعمال کر رہا امام ابن شاہین نے اس بحث کو مختصرا ذکر کیا میں اس کو ذرا تفصیل سے بیان کرنے لگا تو وہ جو ہے آپ کی سب کی تھک تو نہیں گئے یا اچھا چلو اللہ سلامت رکھے ویسے مجھے بھی کیا لالچ ہوگا بات نمبہ کر کے سوچنے والی بات ہے مجھے کیا لالچ ہوگا بات کو نمبہ کرنے کی وقت تو میں اپنا دے رہا ہوں آپ کو ٹائم تو میں دے رہا ہوں آپ کو سلامت رہنے سلامت رہنے توجہ کیجئے تو آقا علیہ السلام نے جب بھی کسی کو سید کہا مطلقہ نہیں مطلقہ مراد ہوتا ہے مطلق سے مراد ہوتا ہے قید سے آزاد کرنا قید سے اطلاق سے ہے نا اسی سے لفظ اطلاق ہے مطلق جس کو قید سے آزاد کر دیا گیا قید سے اور مقید جس کو قید کر دیا گیا جس کو بولیے آقا علیہ السلام نے جب بھی کسی کو سید کہا ہمیشہ مقیدان کہا قید کر کے کہا یہ فلان قبیلے کا سردار ہے یہ فلان وقت کا سردار ہے قید کر دیا جیسے حضرت سعید بن معاذ آ رہے ہیں تو آقا علیہ السلام نے انصار صحابہ سے فرمایا کومو الہ سیدکم تمہارا سید آ رہا ہے اس کے استقبال میں کھڑے ہو جاؤ یہ صحیح بخاری کی روایت سیدکم کہا تمہارا سید ہے قبیلے کے ساتھ خاص کر دیا برادری کے ساتھ بولیے خاص کر دیا قید کر دیا مطلقن نہیں کہا مطلقن اگر میرے آپاں نے کسی کو مطلقن قید سے آزاد کر کے سید کہا ہے تو وہ حسن مشتبہ کی ذات ہے کس کی ذات ہے تو یہ حسن مشتبہ علیہ السلام کی ذات ہے آقا امام حسن سید ہیں کس قبیلے کے ہیں کس علاقے کے ہیں کس وقت کے ہیں کس چیز کے ہیں شریعت کے ہیں طریقت کے ہیں کس چیز کے ہیں یہ سارے جوابات آتا دے رہے ہیں کیسے کہہ رہے ہیں بھی انہو سید یا صحیح بخاری میں انہب نیازہ سید حضور نے فرمایا تم سمجھ لیے میں مترکن کہہ رہا ہوں کہ حسن مشتبہ سید ہے حضور کس قبیلے تھا یہاں حدیث کے در مراد ہے جو بتا رہا ہوں آقا فرما رہے ہیں قبیلے کو کبیلہ کوئی بھی ہو سرداری حسن مشتبہ کی ہے برادری کوئی بھی ہو سرداری اور سیادت حسن مشتبہ کی ہے آقا یہ کس وقت کے سید و سردار ہیں حضور فرما رہے ہیں وقت کوئی بھی ہو سرداری حضن مجتبہ کی ہے حضور یہ کس چیز کے سید ہیں آقا فرمانے کوئی علم ہو کوئی فان ہو سریعت ہو طریقت ہو حقیقت ہو وارفت ہو میران کوئی بھی ہو سرداری حضن مجتبہ کی ہے کیونکہ یہ مترکن سید ہیں مکیت سید نہیں ہے یہ حرمیدان کے سید حرمیدان کیے بولیے اور آگے ارشاد فرمایا وَأَمَّا حُسَيْنُ فَإِنَّ لَهُ حُزَانَتِ وَجُودِ آقا نے ادھر رٹھائے امام حسین کو کہا جان تک حسین کی بات ہے کیا جان تک تو حسین کو وراثت میں اپنی طاقت دے رہا ہوں حسین کو دیکھنی طاقت حسین کی کہا حسین کو وراثت میں اپنی طاقت دے رہا ہوں وَجُودِ اور حسین کو وراثت میں اپنی سخاوت دے کے جا رہا ہوں ہائے ہائے حسین کی پھر سخاوت دیکھی نہیں ہاں بڑو بڑو نہیں سخاوتیں کی ہیں لیکن حسین جیسی سخاوت کسی نہیں کی ہائے ہی اٹھارہ سالہ بیٹا علی اکبر بھی دے دیا خدا کے نام پر یہ حسین کی وراست ہے چھے مان کا بیٹا علی عزقر بھی دے دیا خدا کے نام پر یہ حسین کی وراست ہے Points بتیجِ کاسیب کو لٹا دیا خدا کے نام پر یہ حسین کی وراثت ہے اپنے سینکلوں بھائیوں کو خدا کے نام پر لٹا دیا یہ حسین کی سخابت ہے اپنے وفادار تنین اصحاب کو رفاقہ کو خدا کے نام پر لٹا دیا یہ حسین کی سخابت ہے اور پھر بلاخر خود کو بھی خدا کے نام پر لٹا دیا یہ حسین کی سخابت ہے تو فرمایا میں براست نے حسین کو اپنی طاقت اور اپنی سخابت دیکھے جا رہا ہوں